بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے آج کا موضوع ہے حضرت نو علیہ السلام نے کس لکڑی سے کشتی بنائی اور کون سی چیزیں تھی جب حضرت نو علیہ السلام کی فریاد بارگاہ عزدی میں شرف قبولیت اختیار کر گئی تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایک درخت اگاؤ تاکہ اس سے کشتی تیار ہو سکے پس آپ نے درخت اگایا اور سو سال تک اس کا انتظار کرتے رہے اور ایک قول کے مطابق چالیس سال تک انتظار کیا پھر اسے چھیلا اس کو کانٹ چھانٹ کرنے اور چھیلنے میں بھی سو سال لگ گئے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت ساکھ تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سبور کا درخت تھا اور یہ قول ترات کے موافع ہے کہ حکم ہوا کہ کشتی اسی گاز لمبی اور پچاس گاز چوڑی ہو اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصہ پر تار کو لگایا جائے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ تیرنے میں آسانی ہو حضرت قطادہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی تین سو گاز اور چڑائی پچاس گاز تھی تو رات میں بھی ایسے ہی لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبائی چھ سو گاز اور چڑائی تین سو گاز تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی بارہ سو گاز اور چڑائی چھ سو گاز تھی اور ایسا بھی منقول ہے کہ لمبائی دو ہزار گاز اور چڑائی دو سو گاز تھی اس کی تین منزلیں تھی ہر منزل دس گاز کی تھی نچلی منزل میں چپائے اور ویشی جانور درمیانی منزل میں انسان اور بلائی منزل میں پرندے موجود تھے دروازہ چڑائی میں تھا اوپر ایک ڈکن سا بنا ہوا تھا جسے بند کر دیا جاتا تھا ارشاد باری طالع ہے کہ نو نے ارض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرمایا ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے علم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنول ابل پڑے تو اس میں بٹھا لے جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والے مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی ہے ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا کشتی کی سواریاں کتنی تھی نزولِ عذاب سے قبل ہی اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ کشتی میں ہمائنات سے ایک ایک جوڑا حلال جانوروں میں سے اور دیگر ایشیاں کشتی پر سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے اور ان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو سوائے ان کے جن پر پہلے حکم نازل ہو چکا ہے جو کفر پر اڑے ہی ہوئے ہیں ہر کفر پر نزولِ عذاب ان کا مقدر بن چکا ہے اور ان پر عذاب آ کر رہے گا عذابِ عظیم کو دے کر میری بارگاہِ آلیہ میں قوم کے بارے میں رجو نہ کرنا اب وہ جو چاہیں گے ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا یہ قوم تمہارا کہنا نہیں مانتی اور یہ بتوں کی پوجا کرتی ہے تو تاکہ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جس کی یہ خواہش کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ آپ تک پہنچ سکے